السلام علیکم دوستو امیدہ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں ساغر آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر ساغر ٹیک یوٹیوب چینل تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی برونے ملک سے موبائل مگواتے ہیں تو آپ اسے کتنی دیر تک پی ٹی اے سے اپروو کروائے بغیر اس میں آپ سیم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے کس طرح گھر بیٹھے کسی شو پر جائے بغیر اور ان کو اضافی چارجز دیے بغیر آپ خود ہی گھر پر بیٹھے اسے کس طرح پی ٹی اے سے اپروو کروا سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا بہت ہی سمپل میتھڈ ہے اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ میتھڈ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو سب سے پہلے یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ موبائل کو برونے ملک سے مگواتے ہیں تو آپ اس میں دو منت تک سم کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو ایک میتھڈ کے ذریعے آپ اس میں چار منت تک بھی سم یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سلوٹ میں اپنی سم ڈالنی ہے اور دو منت کے بعد جب وہ بند ہو جائے تو آپ نے اپنی سم دوسری سلوٹ میں ڈالنی ہے اگر آپ ڈبل سیمی یوزر ہیں تو آپ اپنے مبائل کو دو منت تک ہی پی ٹی اے سے اپروف کیے بغیر یوز کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے پہلے کہ ہم ٹوپک کی طرف جائیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گینٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کو سیلٹ کر لیں تاکہ اسی طرح کی نزی جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کر آؤں آپ کو سب سے پہلے ان کا نوٹفکیشن مل سکے تو چلو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے مبائل کو پی ٹی اے سے اپروف کروانا ہے تو دوستو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے مبائل کے ڈالر بکس میں آ جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنے مبائل کا آئی ایم ای نمبر ملوم کرنے کے لئے یہ کوڈ ڈال کرنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو جیسے ہی آپ یہ کوڈ ڈال کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے مبائل کا آئی ایم ای نمبر آ جائے گا آپ نے اسے نوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے مبائل کو پی ٹی اے سے اپروف کروانے کے لئے کوڈ ڈال کرنا ہے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش تو جیسے ہی آپ یہ کوڈ ڈال کریں گے تو یہاں پر آپ نے یہ سلیٹ کرنا ہے پریس ون فور انگلش تو جیسے ہی آپ یہ سیلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے ریجسٹر موبائل دوائس پہلا نمبر تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹریول ڈیول نیشنیلٹی ہولڈر تو پہلا نمبر آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے اور یہاں پر بات سمجھنے والی ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ نے پہلا نمبر سیلیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ نے دوسرا نمبر سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ اپنے پاسپورٹ کو اسمال کرتے ہوئے اپنے مبال کو ریجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کو 20 فیسٹر ڈسکونٹ مل جائے گی تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ نے پہلا نمبر سیلیٹ کر لینا ہے ورنہ آپ نے دوسرا نمبر سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی CNIC نمبر لکھ دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اپنا CNIC نمبر لکھ دیں تو آپ نے یہاں پر سینٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ کے مبال جو ہے وہ سنگل سیم والا ہے تو آپ نے پہلا نمبر سیلیٹ کرنا ہے اگر ڈبل سیم والا ہے تو آپ نے دوسرا نمبر سیلیٹ کرنا ہے اگر ٹرپل سیم والا ہے تو آپ نے تیسرا نمبر سیلیٹ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر سیلیٹ کر لیں گے تو آپ نے سینٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے موبائل کا آئی ایم آئی نمبر لکھ دینا ہے تو جیسے ہی آپ اپنے موبائل کا آئی ایم آئی نمبر لکھ لیں تو آپ نے سینڈ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک پریس کر کے اسے کنفرم کر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ تمام کام کر لیں گے تو آپ کے نمبر پر چار میسج آئیں گے اس میں آپ کے موبائل کا مادل ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے ٹیکسی ملومات ہوگی اور آپ کو ساتھ ایک کوڈ دے دیا جائے گا آپ نے اس کوڈ کو کاپی کر لینا ہے اور آپ نے اپنے جیز کیش کے اکاؤنٹ میں آنا ہے جیز کیش میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے سرچ پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے گووٹ تو جب پہلا آپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایف بی آر کے آپشن کو دوننا آئی یہ دیکھیں سیکنڈ پر آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوگا فیڈرال بورڈ آف ریوینیو آپ نے اسے سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو کوڈ بیجا جائے گا آپ نے اسے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو پیمٹ ہے اسے کنفرم کر دینا ہے اور دو سے چوبیس کی انٹرکوں تران آپ کو ایک میسج وصول ہو جائے گا کہ آپ کا جو مبائل ہے وہ پی ٹی سے اپرو کر دیا گیا ہے تو دوستو اس طرح آپ جیز کیش کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مبائل کے ٹیکس کی پیمٹ کر سکتے ہیں یا آپ بینک میں جا کر اپنے مبائل کے ٹیکس کی پیمٹ کر سکتے ہیں یا آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر جا کر جو آپ کو میسج میں لوگن آئی ڈیو گرہ دیں گے ان کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر جا کر لوگن کرنے کے بعد کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر کے آپ اس میں پیمٹ کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ